پاکستانی قوم اس کی حقیقت جان چکی ہے عمران خان کی کہانی ختم ہو چکی ہے اور اگلے چند دنوں کے اندر اگر آئین اور قانون کے مطابق کام ہوا تو یہ جو نقلی لنگڑا ہے آپ کو جیل کے اندر نظر آئے گا میراج قوم سے سوال ہے کہ یہ بھگوڑا کیوں بھاگا تیتیس حلقوں سے کوئی پتہ تھا کہ اب یہ نا اہل ہوں گے اور سکروٹنی کے اندر جو قومی اسمبلی کی سکروٹنیز ہیں وہاں پر یہ سوال اٹھے گا تو میراج قوم سے سوال ہے کہ یہ بھگوڑا کیوں بھاگا تیتیس حلقوں سے صرف اور صرف اپنی ایز اولاد کو چھپانے صرف اور صرف 62-63 سے جان چھڑانے آج پاکستانی قوم اس کی حقیقت جان چکی ہے عمران خان کی کہانی ختم ہو چکی ہے اور اگلے چند دنوں کے اندر اگر آئین اور قانون کے مطابق کام ہوا تو یہ جو نکلی لنگڑا ہے آپ کو جیل کے اندر نظر آئے گا ساری عمر کے لیے نا اہل نظر آئے گا اور ابھی تو حساب باقی ہے ابھی توشا خانہ کا حساب باقی ہے ابھی تم سے فورن فنڈنگ کا حساب باقی ہے ابھی تم سے مالم جبا بلین ٹری سنامی کس کس چیز کا نام لوں ابھی فرہ گوگی جب آئے گی وہ جو کچھ بتائے گی تو یہ اب ان کی کرپشن نہیں چلنے لگی ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے پاکستان میں انویسمنٹ نہ آنے دینا جس طرح دو ہزار چودہ میں دھرنے دے کر چائنہ کے وزیر آزم کے پریزیڈنٹ کا دورہ کینسل کروایا تھا سری لنکا کے وزیر آزم کا دورہ صدر کا دورہ کینسل کرایا تھا اسی طرح آج سعودیا انویسٹ کرنا چاہتا ہے چائنہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے یو اے انویسٹ کرنا چاہتا ہے ٹرکی انویسٹ کرنا چاہتا ہے کس کس ملک کا نام لوں صرف یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے جو سیاسی سرکس لگایا ہوا ہے ان کا مقصد ہی ایک ہے کہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ نہ آئے جس طرح ان کے چار سال میں نہیں آئی تھی لیکن اللہ کے فضل سے آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی ہو رہا ہے ان کے موپر چپیڑ پڑ رہی ہے اور اس کے بعد یہ دنیا کے ممالک انویسٹ بھی کر رہے ہیں ڈالر اللہ کے فضل سے روز اب نیچے آ رہا ہے بہشت استحقام پکڑی ہے جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف ہمارا ریزولو ہے میں آج کہتا ہوں آج عمران خان کو اندر کر دیں پاکستان میں امن ہو جائے گا آج عمران خان کو کیسز جو ہیں ان کا فیصلہ کر دیں پاکستان کے اندر سیاسی استحقام آ جائے گا آج عمران خان کے پنکی پیرنی فرہ گوگی ظلفی بخاری اس کے جو کارے خاص ہیں ان کو پکڑ کر ان کے موں کھلوا لیں اور کچھ نہ کریں وہ مونوں سے لائی بھگوڑا اس کو پکڑ کر لے آئیں پنجاب کے اندر جو پچھلے چند مہینوں میں جو کچھ ہوا عمران خان کے ساتھ مل کے جو انہوں نے کمائی کی سب کچھ صاف ہو جائے گا اور پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا ہمارے ہم لوگ ہیں آئین اور قانون کو فالو کرنے والے لوگ ادارے ہمارا کوئی ذاتی ونڈیٹا نہیں ہیں ہمارا صرف ایک ہے کہ جس نے پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ہو کے چلے پاکستان کے ادارے اس کے خلاف کاروائی کریں میں یہ سمجھتا ہوں کے اس وقت نیب کے اندر ایف آئی اے کے اندر انٹی کرپشن کے اندر اور اسی طرح باقی اداروں کے اندر جو ان کے خلاف چل رہا ہے وہ کافی اب تک فائنل ہو چکا ہے اور اگلے چند دنوں کے اندر بڑے لیول پر آپ گرفتاریاں دیکھیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ایک چیز آپ آپ سب پڑے لکھے لوگ ہیں اور ہمیں ریسرچ کر کے آگے چلنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ تک کا پاکستان جو ہم دے کر گئے تھے جو ہم سے چھینہ گیا تھا وہ کہاں پہ کھڑا تھا آج میرا مطالب ہے میاں نواز شریف صاحب کے چار سال کی حکومت اور عمران خان کے چار سال کی حکومت کا کمپیریزن کریں باقی سب کو چھوڑ دیں آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا حالات کب خراب ہوتے ہیں جب میاں نواز شریف صاحب کو زبردستی نہ اہل کیا ج جاتا ہے جب سیاسی عدم استقام پیدا کیا جاتا ہے پھر ڈالر بڑھنا شروع ہوتا ہے پھر مہنگائی کی لہر آنا شروع ہوتی ہے اور عمران خان کے دور کے اندر یہ جو کہتا ہے کہ جی مجھے تو کرنے ہی کچھ نہیں دیا جاتا تھا تو تم وہاں پر کرنے کیا بیٹھے تھے تیرے پھپے دی حکومت ہی کہ تم چمڑ کے بیٹھا رہے ہیں اگر تمہیں نہیں کرنے دیا جا رہا تھا تو حمد پیدا کرتے اور کہتے کہ مجھے نہیں کرنے دیا جا رہا میں اقتدار سے باہر آ رہا ہوں تم امر ہو جاتے تم ایک جھوٹے آدمیوں تم نے نیب کو استعمال کیا سیاستدانوں کے خلاف طیبہ گل نامی خاتون جینل باجوانے نہیں رکھی ہوئی تھی تم نے رکھی ہوئی تھی پرائیم مینسٹر ہاؤس میں تمہاری کسٹڈی میں تھی اور اس کے ذریعے جعویت اقبال کے ذریعے تم من منے فیصلے کرواتے تھے تم روز کی بنیاد پر سیاستدانوں کو اٹھواتے تھے اور کم سے کم دو دو سو دن کے لیے اندر کرتے تھے دو سو دن کم از کم چھے سو دن حمزہ شہباز چار سو دن شہباز شریف شاہد خکان عباسی خواجہ سعاد رفیق سارے ہستے میں باہر آئے رانہ سناولہ منشیات کا کیس سزائے موت حنیف عباسی عمر قید ہر کوئی ہستہ ہوا باہر آتا تھا یہ دو دو دن کے لیے جاتے ہیں اور دھاڑے مار کر باہر آتے ہیں تو یہ جیل نہیں بھر سکتے ہیں یہ جیبیں بھر سکتے ہیں یہ عوام کو جھوٹے تسلیہ دے سکتے ہیں تو اس لیے پاکستان کے عوام کا بھی فیصلہ ہے کہ جیل بھریں گے لیکن ان سے جنہوں نے جیبیں بھریں ہیں پہلی دو بات ہے دیکھیں یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت میاں نواز شریف صاحب کی تائد سے ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا جو بیان ہے اس کو سیاکو سباک سے ہٹا کر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے یہ جو کچھ آج چل رہا ہے یہ تیرہ کی تیرہ جماعتیں جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے اور یہ سب مل کر چل رہا ہے یہ میں نے پھر کہا پاکستان دیوالیاں ہونے جا رہا تھا ہم نے وقتی طور پر اپنے سیاسی کیپٹل کی قربانی دیئے ریاست کو بچانے کے لیے تاریخ جو ہے نا تاریخ سب کچھ صاف کر کے سامنے لے آتی ہے جس طرح تاریخ کے اندر کردار نکل کر آگئے کہ دوہزار چودہ کا جو دھرنا تھا لنڈن پلین کہاں پر بنا کس نے کرایا کون لوگ محرک تھے اسی طرح تاریخ بتائے گی کہ اگر پاکستان کی یہ تیرہ جماعتیں یہ فیصلہ نہ کرتیں تو آج آپ دو سو بہتر کے پٹرول پہ جو ہے پریشان ہیں یہاں پہ ہزار روپے کا پٹرول نہیں مل رہا تھا سری لنکا کو دیکھیں جہاں پہ دیوالیا پن آیا تو یہ ایک زندہ قومیں وقتی طور پر مشکل فیصلے کرتی ہیں اور ان فیصلوں پر کھڑے ہونا پڑتا ہے ہم اللہ کے فضل سے کھڑے ہیں اور ہم ریلیف بھی دے کے دیں گے باری 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 آپ نے بھی بات کی ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق ہم چلیں گے اور اس کے راپنا خلاف جو باری بنتی ہوئی وہ کریں گے قانون اور آئین میں لکھا ہے کہ نبے روز میں الیکشن ہونے چاہیے پنجاب میں جو ہے وہ ایک ماہ سے زیادہ ٹائم ہو چکے ہیں لکھنا بھی تک الیکشن نہیں ہونے جا رہا کیا یہ قانون کی خلاف برضی نہیں ہوری دیکھیں بلکل نہیں ہوری قانون اور آئین یہ بھی کہتا ہے کہ فرد واحد کے فیصلے جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں چلنے ہمارے کانون آئین میں لکھا ہوا ہے